بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین تھوڑی دیر قبل مجھے کسی نے ایک لنک بھیجا اور وہ لنک میں نے جب اوپن کیا تو وہی نوصربازوں کا ٹولہ جن کو میں کہتا ہوں بیسیکلی ناظرین میں ان کو نوصرباز اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ ماضی میں بھی بہت بڑے سکیمر ہیں یہ حال میں بھی بہت بڑے سکیمر ہیں یہ مستقبل میں بھی اسی طرح معصوم پاکستانی مجبور عوام کو لوڑتے رہیں گے آج جب وہ میں نے میٹنگ کا سین دیکھا تو وہاں پہ ملک نویج صاحب جن کا تعلق کیپی سے ہے ہریپور سے ان کا تعلق ہے وہ وہاں پر اس میٹنگ کا انہیں نے شروعات کی بہت سی چیزیں انہوں نے بتائیں تو میں نے سوچا کہ اس کے ریبٹل میں ایک ویڈیو ضرور بنتی ہے کیونکہ میں نے تو صرف ان لوگوں کا جھوٹ پکڑا ہے میکسر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصرباز بوکھا نہیں مرے گا اور میں یہ بھی پروگرام میں کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی آداش بہت کمزور ہے اس کی وجہات آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی عوام کیا اب تک چھے ماہ پہلے کی بات بھول جائے اب ملک نویج نے اس سے جب صحفر احمان خان نیازی جو لالچی لوگوں کا موثن پاکستان ہے اور جو راجہ ریاض کا دو نمر ملک ریاض ہے جب وہ محصوف جیل میں تھے تو ملک نویج نے ویلڈیس کمپنی جوائن کی تھی اور اس حوالے سے وہ دبائی بھی گئے ہم نے وہ دبائی کی تاریخ بھی چلائی اور ابھی تک ملک نویج اس حوالے سے کچھ کہا نہیں سکے کیونکہ وہ کانے ہیں وہ بسیکلی ان کا تو کام ہی لوگوں کو لوٹنا ہے تو وہ لوٹنے میں کامیاب رہے اچھا ملک نویج کی تھوڑی سی صورتحال میں ناظرین آپ کو بتاؤں کیونکہ جب ماضی میں گولڈ ٹرانسمنٹ نامی کمپنی آئی تھی تو اس میں بھی ملک نویج نے بہت زیادہ پیسہ کمایا تھا جب وہ گولڈ ٹرانسمنٹ کے مالکان پاکستان سے فرار ہوئے تو یہ اس قدر شاطر ہے کہ اس نے گولڈ ٹرانسمنٹ کے جو وکٹمز تھے جو متاثرین تھے ان کی صحت مل کر احتیاجی مظاہریں شروع کر دیئے اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سیفور احمان خان نیازی جب جیل میں تھا تو ملک نویج نے سیفور احمان خان نیازی کی حق میں احتیاجی مظاہریں شروع کیے سیفور احمان خان نیازی کی حق میں پریس کانفرنس بھی کی اب جب ملک نویج کو معلوم پڑا کہ سیفور احمان خان نیازی کی زمانت ہو چکی ہے تو وہ دوبارہ اس کا جکاؤ بی فور یو کی طرف ہے اور آج جو میٹنگ تھی اس میٹنگ کے حوالے سے انہوں نے پریزنٹیشن دی یعنی کہ شروعات انہوں نے کی تو ملک نویج صاحب ماضی کے جو جیٹی کمپنی کے متاثرین ہیں وہ ابھی تک آپ کی راہ تک رہے ہیں آپ نے ان کو بھی لوٹا تھا ان کے پیسے آپ نے واپس نہیں کیے اور اب آپ سیفور احمان خان نیازی کے گھنگا رہے ہیں یہ وہی سیفور احمان خان نیازی ہے جس کے حق میں آپ احتجاجی مظاہریں کیے کرتے تھے اور آج آپ نے کہا جی یہ ہماری آخری میٹنگ ہے ہم متاثرین کا ساتھ دیں گے ہم متاثرین کے ساتھ ہے تو ملک نویج صاحب اس ٹائم بھی جب جیٹی کمپنی کے متاثرین کے آپ ساتھ تھے ان کے اپنے پیسے نہیں دیئے پھر آتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی جانب جنہوں نے شروعات انگلیش بول کر کی اور امپریس کیا جو بی فور یو کے جتنے بھی غریب لوگ تھے تاکہ وہ ان کی انگلیش سن کر امپریس ہو جائیں راجہ ریاض صاحب آپ نے وہ جو ہائی کورٹ کا حکم نامہ دکھایا ہے ذرا اس کی پیٹیشن نمبر بتا دیجئے گا بتا سکوں راجہ ریاض صاحب آج آپ موٹیویشنل سپیکر بنے ہیں تو دوزار بارہ سے دوزار پندرہ تک جن لوگوں کے آپ نے پیسے دینے ہیں ہوئی نامی کمپنی جو آپ نے بنائی تھی پھر اس پہ آپ خبرو حسینوں کی تصویریں لگا کر مارکیٹنگ کرتے تھے ان لوگوں کے آپ نے پیسے نہیں دیے اور آپ چلے آپ بی فور یو کے غریب ممران کو پیسے دلوانے کے لیے خدارہ جھوٹ مت بولیں کیونکہ آپ نے اپنے الفاظوں میں کہا تھا بتا دیں کہ موت تو برحق ہے اس نے ایک نہ ایک دن آنا ہے ہر زیرو انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں آپ ان کو حقیقت بتائیں گے سیفور رحمان خان نیزی بہت بڑا نوسرباز ہے بہت بڑا فراڈی ہے اس نے آپ کو پیسے نہیں دینے آج تک بتا دیں نیب کی حراست میں جو جو رہا اس کو پیسے ملے اس سے پیسے نیب نے نکلوائے جو نیب سے ازاد ہو گیا وہ جو ملکان تھے جو ابھی بھی دبائی میں بیٹھے ہیں دیکھ لیں انہوں نے جو متاثرین ہیں ان کو پیسے نہیں دیئے راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا جی ڈی جی ایف آئی اے چاروں صوبے کے آئی جی اور یہ کہا گیا جی ایک ہی میٹیریل پر دو سے تین جکہ پر مقدمہ نہیں درج ہو سکتا کسی خلاف تو راجہ ریاض صاحب اتنے معصوم مت بنے مجبور عوام کو معصوم مت بنائے مسجد نبی والا حال ہی میں واقعہ ہوا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہاں کہاں مقدمات درج ہوئے اور جہاں تک بی فور یو کی بات ہے تو بی فور یو کے جو ممبران ہے وہ اپنے مطلقہ تھانے میں اس لیڈر کے خلاف جس نے آپ کو اس کی ترغیب دیتی اس کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں اس لیڈر کی پن پوائنٹ کی اوپر یہ چار سو بیس اٹسٹھ اکتر کا مقدمہ ہوتا ہے جال سازی دو قدعی فراد کا اس کو کہتے ہیں اور یہ راجہ ریاض صاحب آپ کو آپ تو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ ایف ای اے کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے کہا جی کہ صحف و رحمان کے مطلق کہا گیا وہ ملک چھوڑ کے باگ جائے گا تو آپ ذرا صحف و رحمان خان نیازی سے پوچھیں کہ پشاور کے اس شخص کو اس نے پیسے نہیں دیئے تھے جو زمینی راستے سے صحف و رحمان خان نیازی کو فرار کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ خود ایف ای اے انصداد سمگلنگ سیل پشاور میں پکڑا گیا اس حوالے سے میں پروگرام کر کے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ اصل ڈیٹیل کیا ہے تو راجہ ریاض صاحب اگر تو آپ واقعی بی فور یو کے غریب ممران کے ساتھ ہیں تو خدا رہو ان کو پیسے دلوائیں ان کو لالی پاپ نہ دیں جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں آپ دعوے کر رہے ہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کیونکہ آپ نے تو صرف ویڈیو بنانی ہے پیسہ کمانا ہے صحف و رحمان خان نیازی سے بھی اور یوٹیوب سے بھی تو راجہ ریاض صاحب آپ قابل اعترام ہے ماشاءاللہ سنت رسول رکھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کریں لوگوں کو دھمکانہ چھوڑ دیں اب باتیں جی لالچی لوگوں کے موسن پاکستان صحف و رحمان خان نیازی جس کے متعلق موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کہتے ہیں جی یہ پاکستان کا دوسرا ملک ریاض ہے اور میں کہتا ہوں یہ پاکستان کا سب سے بڑا نوصر باز ہے جس کا نام صحف و رحمان خان نیازی ہے صحف و رحمان خان نیازی نے کہا جی کہ اب سارا ملوہ اس نے لیگل ٹیم پر ڈال دیا دیکھیں کتنا چالاک ہے کہ لیگل ٹیم نے مجھے کہا تھا زمانت ہوتے ہی آپ کے ایکاؤنٹ ڈی فریز ہو جائیں گے تو اب صحف و رحمان خان نیازی صاحب آپ کی خلاف تو خواتین بھی اٹھ کھڑی ہیں لوگوں کو بے وکوف مت بنائیں آج آپ نے شکر ہے خود تسلیم کر لیا کہ فرد جرم آئد نہیں فرد جرم آئد ہوگی تمام جو ریفرنس کے ملزمان تھے وہ حاضر آگئے اور پھر آپ نے سارا ملبا احمر و ریاض کے اوپر اپنی اہلیہ زرینہ کے اوپر ڈال دیا یار صحف و رحمان خان نیازی صاحب آپ کی جو چوتھی اہلیہ ہے جس کا نام رومیسہ ہے اس کے مطلق آپ نے لبکشہ ہی نہیں کی آپ نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ انیس سو چھانوے میں آپ کہاں پر ملازم تھے آپ نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ انیس سو چھانوے میں ملتان میں جو آپ نے ڈکیت گینگ بنایا تھا دورانے ڈکیتی آپ سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا چار لاکھ رپے آپ چھین چکے تھے وہ باتیں آپ نے نہیں بتائیں آپ نے بی فور یو کے بیمران کو یہ بھی نہیں بتایا کہ رومیسہ کے گلے میں جو ہار ہے اس کی دوزار انیس میں ویلیو ساٹھ لاکھ رپے آ تھی آپ نے تو بی فور یو کے بیمران کو یہ بھی نہیں بتایا کہ رومیسہ کے نام پر دوپل مکان ہے آپ نے بی فور یو کے بیمران کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے جو سسر صاحبہ فلکشیر خان بزدار ان کو آپ نے بہت بڑا ایک حویلی بنا کر دیا ان کو گاڑییں دیئے پھر اور بھی کئی لوگ ہیں آپ نے بی فور یو کے غریب بیمران کو یہ نہیں بتایا کہ عرفان خوکر کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے وہ تعلق ہمارے آپ سامنے آئے ہم آپ سے سوال کریں گے پھر اسی دن شام کو جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں بتائیں گے کہ عرفان خوکر کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے انیسو چھینوے میں عرفان خوکر صاحب نے کیسے آپ کو بچایا تھا باقی آپ نے کہا جی اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو عمران خان بھی احتجاج کر رہے ہیں عمران خان اس ملک کے لیے نکلا تھا اور آپ اس ملک کے غریب لوگوں کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں سیف ورحمان خان نیائی صاحب عمران خان تو ملک بچانے نکلا ہے آپ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے اب آپ کے خلاف جو لوگ نکلیں گے وہ تو یہ کہیں گے یہ پاکستان کا سب سے بڑا نوصر باز ہے فراڈی ہے اس کو گرفتار کیا جائے آپ نے پھر نیب ریفرنس میں کہا کہ آٹھ کروڑ پہ کی شکایتیں ہیں چار عرب رپی کا سکیم ہے پہلے ایک سو سولہ عرب رپی تھا جب ہائی کورٹ میں گیا تو اس طرح ہو گیا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ریفرنس پڑھ کے دکھائیں گے اس میں ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے جو آپ نے اکاؤنٹس کا ذکر کیا کہ لوگوں کے اکاؤنٹس وہ تو لوگوں کے اکاؤنٹس آپ استعمال کرتے رہے آپ کا فرنٹ مین بھی ہے اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن میں دوبارہ سے یہ بتا رہا ہوں سیفور احمان خان نیازی نے کسی بھی بی فور یوم امر کو پیسے نہیں دینے اگر یہ پاکستانی عوام کے فلاہ بیبوت کے لیے سوچتا تو یہ رمیسہ کے گلے میں جو ہار تھا وہ فروخت کرتا رمیسہ کے نام پر جو پرابٹریز تھی وہ فروخت کرتا رمیسہ کے سسر کے نام پر جو پرابٹریز تھی وہ فروخت کرتا جو آپ کو پتا ہے کومیٹ بس سرویس اس کا کیا سین ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پھر ایک نیازی پٹرولیم کی جو صورتحال ہے اس کی اپتر بھی ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے لیکن اگر آپ نے سیفور احمان خان نیازی سے پیسے واپس لینے ہے تو اس کے خلاف ملگیر احتجاج شروع کریں میرا دعویٰ ہے آپ کو انشاءاللہ پیسے ضرور واپس ملیں گے اگر سیفور احمان خان نیازی نے پیسے واپس نہیں دیے تو آپ نیب میں اپلیکیشن دیں ابھی بھی وقت ہے نیب سے پیسے لے کر دینا آپ کو میرا کام ہے میں زبان دے رہا ہوں آپ جتنی زیادہ درخواستیں دیں گے آپ کے کلیم جو ہیں وہ ویریفائی ہوں گے اس کے بعد آپ کو نیب سے پیسے لے کر دینا واج ٹائمز ٹیم کا فرض ہے اور انشاءاللہ آپ کو نیب حکام سے آپ کے پیسے واپس لے کر دیں گے ریفرنس کے اوپر فیصلہ آنے کے بعد اگلے پروگرام تک لئے اپنے مضبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ